بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے لیکن اس کے لئے شرط بھی یہی ہے کہ اسے ساری زندگی بڑھا جائے سالوں بعد، ہفتوں بعد یا پھر مہینوں بعد ایک دل اسے پر لینے سے زندگی اچانک سے نہیں بدل سکتی آپ کو اسے روز پڑھنا ہوگا جیسے جب آپ کسی تھیرپسٹ کے پاس تھیرپی کے لئے جاتے ہیں تو صرف ایک سیشن سے آپ کو اتنی تسکین نہیں ملتی اس لئے آپ تب تک سیشنز لہتے رہتے ہیں جب تک آپ کو سارے جوابات نہیں مل جاتے جب ایک انسان آپ کو مٹمین کر سکتا تو بھی سوچیں اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے جتنا وقت آپ دنیا کے تھیرپسٹ کو دیتے ہیں اس سے آدھا وقت اللہ کو دے کر دیکھیں اللہ کے ساتھ روز بیس منٹ کا ایک سیشن لگا کر دیکھیں آپ کی زندگی خود بخود کیسے پلٹ جائے گی آپ کو بھی علم نہیں ہوگا قرآن نہ صرف آپ کے حالات بدل دے گا بلکہ یہ آپ کو بھی بدل دے گا اتنا کہ آپ اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا آپ ایک ایک آیت کر کے قرآن کو پڑھتے جائیں اللہ ایک ایک کر کے آپ کے لئے اپنے مدد کے دروازے کھولتا جائے گا جسا اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہی گا یوں مایوس بیتھے رہنے سے کیا ہوگا موجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو پھر یہ سوچ کر کیوں گبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا جانتے ہو کیوں یہ بیچینی تمہیں ستاتی ہے تم جلدباز ہو تمہاری جلدبازی تمہیں تھکاتی ہے تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے لیکن تم تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے تم دیکھتے نہیں پہ زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے جس نے سنا ہی تمہیں ہر دفعہ اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا کافی کر کے دیکھو اللہ کو وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا تم راضی رکھو اسے پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا سب کا سب تمہارا جب تمہارا کا احساس اللہ ہوگا دعائیں ناممکن چیزوں کے لئے ہی تو ہیں ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں ایسی چیزیں جو تمہاری مقدر نے تم سے چھین لی ہیں ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے ایسی چیزیں جن کی مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے ایسی چیزیں جو تمہاری تخیل میں بھی نہ سما پائیں ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دھنگ رہ جائے ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو ایسی چیزیں جن کی تذکرے سے الفاظ بھی گبرائیں ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی ہیں ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی ہز کو بھی نہ چھو سکتا دعائیں وہ موجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا دعائیں وہ کن کا سوال ہے جنہیں اللہ کبھی رت نہیں کرتا دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں اور دعائوں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ڈال سکتا جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہیں وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سبر کر سلا اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں سلا دینے والا ہی مل جائے مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جاتا ہے عجیب پہلی ہے زندگی بھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے مگر اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پالینا ہی اصل جیت ہے تب ہی تو یہ جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی یہ بات سمجھنے میں بہت دیل لگی اور اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے اس کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود خرص ہے یہاں تو سودہ بازی چلتی ہے یہاں تو جذبات مو مانگی قیمت پر بکتے ہیں جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہوئی اور مجھ جیسے کچھ جنہ دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا ان کا کاسا خالی ہی رہتا ہے کاسا کب خالی کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسے بہنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ بری ہوئی غافل جولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسا بہت بہتر ہوتا ہے اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے سو آج جس مقام پر ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی دینے والے سے محبت کر لو پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں تحجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کا کو بہ سکون بنا دیتی ہے توقع ایسا خوبصورت تعلق ہے جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے جس کے بنا پر وہ ہر مصیبت غم پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے اور کیوں نہ ہو کوئی ذات اتنی با اختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کی سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مدد گار ایسا دوست اور ایسا مدد گار جو ہر وقت ہر لمحہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا نیک تو اگر انسان گنے گار ہو پھر بھی مدد کے لئے تیار ہے وہ ایسا دوست ہے چاہی کتنی بھی غلطیاں کر لو دھت کاتا نہیں صرف وہ ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا نہ اپنے بندوں کو رسوہ کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیت لیتا ہے تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر در جا میرے رب کی مثل کوئی ہے ہی نہیں لیس کمس لہو شای اور ایسی ہی ذات برو سے قابل ہے جو ہر لمحہ ہر رہا ہے تو اللہ پر توقع کیجئے اللہ پر بروسہ کیجئے اپنی پریشانی اپنے غم اور اپنی دعائیں جو آپ بار بار اللہ سے مانگ رہے ہیں اگر وہ قبول نہیں ہو رہی ہے تو اللہ پر بروسہ اور توقع رکھتے ہوئے انتظار کیجئے اور اس کے کون کا انتظار کیجئے کیونکہ وہ اگر میری ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اللہ تعالی سب کا حامی و ناصر ہو اور سب کی دعاوں کو اور خواہشات کو جل سے جل پورا کرے آمین